کونسلنگ کا سٹیشن ایگزیمنیشن کا ایک بہت ہی اہم سٹیشن ہے اور یہ ہماری ڈیلی پریکٹیکل لائف میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے ہر سٹوڈنٹ کو کونسلنگ اچھے طریقے سے کرنی آنی چاہیے آج ہم ایک اپیلیپسی کے پیشنٹ کی کونسلنگ کریں گے جس کو ہم نے ڈسچارج کیا ہے اور اب ہم اس کو ڈسچارج سلپ دے رہے ہیں ساتھ اس کی مزید یہ رہنمائی کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حسن ہے آپ کا نام حسنین صاحب مجھے آپ کو انتہائی خوشی کے ساتھ بتانا پڑا ہے کہ آج آپ کو حسنطال سے چھٹی مل جائے گی اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں حسنین صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس جسم میں شدید جٹکوں کے ساتھ لائے گیا تھا ہم نے آپ کو حسنطال میں داخل کیا آپ کا علاج کیا جن سے آپ کو جٹکے لگنا بند ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کے چند ایک ٹیسٹ کیے جن سے یہ پتا چلا کہ آپ کو مرگی کی تکلیف ہے آپ ہمارے علاج سے بہتر ہو گئے ہیں اور آج آپ کو حسنطال سے چھٹی بھی مل جائے گی چھٹی کے ساتھ آپ کو چھٹی پرچی بھی دی جائے گی جس میں آپ کو گھر میں استعمال کرنے کے لئے عدویات اور ضروری ہدایات لکھی گئی ہیں آپ نے یہ دعائیاں استعمال کرنی ہیں اگر آپ نے یہ عدویات استعمال نہ کی تو آپ کو جٹکے دوبارہ بھی لگ سکتے ہیں اگر دعائیوں کے ساتھ بھی جٹکے لگیں تو پھر آپ کو ان کی مقدار بڑھانا پڑے گی یا کوئی اور دعائی ساتھ استعمال کرنا پڑے گی اگر آپ کے جٹکے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دو سال یہ دعائی پھر بھی استعمال کرنی پڑے گی ان دعائیوں کے یہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ جو بھی دعائی اس کو لکھی ہے اس کے سائیڈ فیکس ان کو بتائیں آپ نے کم از کم اگلے ایک سال ڈرائیونگ نہیں کرنی یہ نہ صرف آپ کے لئے نقصان دے ہے بلکہ دوسروں کے لئے بھی ہم نے آپ کا لیسنس اگلے ایک سال کے لئے ڈرائیونگ آتھارٹی سے محتل کروا دیا ہے مزید آپ نے کسی اونچی جگہ پر جانے تراکی کرنے سے پرہیز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ پائلٹ نہیں بن سکتے پبلک ٹرانسپورٹ یا ٹرین نہیں چلا سکتے میں نے آپ کی اگلی ملاقات ایک ماہ بعد رکھ دی ہے آپ مہینے بعد آ کر نیورالوجس کو دکھائیں کیا آپ مزید مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ